موسیقی اس کے فائدہ یہ ہیں دوستو کہ ایک تو یہ ہے کہ آپ یوئی میں رہ سکتے ہو یہاں پہ کام کر سکتے ہو کچھ بھی اور ملٹیپل ٹائم آپ یہاں سے یوئی سے آ جا سکتے ہو اپنے ہوم کنٹری میں دوسرا پھر یہ فائدہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ یوئی کے ویزا پہ کافی ایسی کنٹریز ہیں جہاں آپ کے لیے ویزا آن آرائیول ہے یا ویزا فری آفر ہے آپ ڈرائیونگ لائسنس کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں آپ اپنا اکاؤنٹ وغیرہ یہاں پہ اوپن کر سکتے ہیں پانچزار سے اگر آپ کی سیلری زیادہ ہے تو آپ یہاں پہ کوئی نہ کوئی کریڈٹ کارڈ کے لیے یا لائن کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں اس طرح کے فائدے ہیں اس پہ آپ کو پرسنل لائن وغیرہ لیا جا سکتا ہے جو کہ ازاد ویزا یا فری لانس ویزا پہ یہ سارے فائدے مل جاتے ہیں یہاں پہ کافی دوست ہیں جو یہاں پہ فری لانس ویزا پہ کام کر رہے ہیں اور ساتھ ساتھ اپنی ٹریول اسٹری بھی بنا رہے ہیں ٹوریزم کے لیے دوسری کانٹریز میں ٹریول کرتے ہیں تو اس میں ہوتا کیا کہ آپ جس بھی کامٹی سے یہ ویزا لیتے ہیں وہاں سے ایک ایگریمنٹ ہو جاتا ہے کہ آپ نے وہ آپ کی سیلری وغیرہ جو بھی ایک ڈیسائیڈ ہو جاتی ہے وہ ٹرانسفر کریں گے ہر مہینے آپ کے اکاؤنٹ میں آپ کو این او سی لیٹر جب چاہیے ہوگا وہ آپ کو پروائیڈ کریں گے سیلی سیٹیفیکٹ آپ کو پروائیڈ کریں گے تو یہ ساری چیزیں یہ سارے اس میں یہ فائدے ہوتے ہیں چارزار ساڑھے چارزار پانچزار سیلی ہے تو آپ اپنی فیملی کو بھی یہاں پہ سپونسر کر سکتے ہیں ٹریول اسٹری کے لیے اگر آپ یہ ویزا لے رہے ہیں تو دوستو پھر آپ کوشش کریں کہ آپ کی پوزیشن مغیرہ جو ہے وہ اچھی ہونی چاہیے اٹلیس سپروائزر مینجر پارٹنر ویزا ہو اور پھر اس کے بعد آپ کی بینک سٹیٹمنٹ پراپر بنی چاہیے جب بھی آپ نے کسی بڑی کانٹری کے لیے کوئی ٹریول کرنا ہوتا ہے تو آپ کو این او سی لیٹر کی زود پڑتی ہے تو وہ آپ کو چاہیے ہوتا ہے وہ آپ کی گھنی سے لے سکتے ہیں بینک سٹیٹمنٹ لازمی ہوتی ہے تین مہینے کی یا چھے مہینے کی دیس ایڈوانٹیج یہ ہوتے ہیں کہ جیسے آپ نے ویزا لے لیا ہے آپ نے کوئی لیبر کیٹیگری لے لیا ہے جسے کوئی پلمبر کا الیکٹریشن کا پینٹر کا یہ اس سے ریلیٹڈ کوئی بھی لیبر کیٹیگری کا اپنی ویزا لے لیا ہے تو ڈیس ایڈوانٹیج یہ ہوتے ہیں کہ ایک تو پھر آپ کوئی بڑی کانٹری کے لیے جب ویزے اپلائی کرنے جاتے ہیں تو اس میں آپ کو تھوڑی سی پرولم آ سکتی ہے کیونکہ آپ کی سیلری بھی پھر اسی ساتھ سے کم شو کی جاتی ہے آپ کے لیبر کونٹریکٹ میں پھر اس کے ساتھ سے آپ کی بینک سٹیٹمنٹ نہیں بنیں گی آپ کے ڈاکمنٹس پراپر نہیں ہوں گے آپ کی پرفائل لو ہوگی تو آپ کوئی بڑی کانٹری کا ٹریول نہیں کر سکیں گے تو سارے دوست ہمارے ایسے آتے ہیں یہاں پہ جو یہ فریلانس ویزا لیتے ہیں اور ان کا پلان ہوتا ہے یا تو یہاں کام کرنا ہے یا پھر یہاں سے آگے یورپ میں یا امریکہ میں انہوں نے موو ہونا ہوتا ہے تو دوستو اگر تو آپ نے آگے موو ہونا ہے اور پھر تو آپ کچھی کیٹیگری کا ویزا لیں ساتھ ساتھ آپ بھی بینک سٹیٹمنٹ پہ کام کریں ٹریول اسٹری پہ کام کریں اور جب بھی آپ کا پھر یہ سارا پلان اوکی ہو جائے تو آپ آگے موو کر سکتے ہیں چھوٹی کیٹیگری کا اگر آپ کا ویزا ہے لیبر کیٹیگری کا ویزا ہے تو ٹریول اسٹری نہیں بنے گی آپ آگے تھوڑا سا مشکل ہو سکتے آپ کے لیے اس صورت میں پھر آپ کو کیا کرنا چاہیے تو آپ کسی ایسی کمپنی سے کنٹیک کریں جو ورک پرمٹ پہ کام کر رہی ہے تو آپ ڈاریک یورپ کا کوئی بھی کسی بھی کنٹری کا آپ کو ورک پرمٹ مل جاتا ہے تو آپ وہاں چلے جائیں پھر آپ ٹریول اسٹری کے چکر میں نہیں پڑیں کافی دوست ہیں جن کی پروفائل لو ہوتی ہے مجھے کنٹیک کرتے ہیں ان کے پاس یہ فریلانس ویزا ہی ہوتا ہے انفورچنیڈلی لو پروفائل ویزا پہ سیلری بھی کام ہوتی ہے پروفائل لو ہے تو دوستو پھر آپ ڈاریک کسی ایسی کمپنی سے کنٹیک کریں جو ورک پرمٹ آپ کے لیے رینج کر سکے تو آپ ورک پرمٹ لے گئی یورپ چلے کیونکہ زیادہ تار لوگوں کا جو مائنٹ سیٹ ہوتا ہے وہ یہ ہی ہوتا ہے کہ ہم نے کسی طرح یورپ یا امریکہ چلے جانا ہے ٹھیک ہی جی تو یہ دو چیزیں تھیں یہ دو پوائنٹ تھے جو میں نے سوچا کہ آپ سے ڈسکس کیا جائے اچھی کیٹیگری کا ویزا ہے تو پھر تو آپ ٹریول اسٹری کی طرف جائیں بینک سٹیٹمنٹ پر کام کریں اور آپ کی ٹریول اسٹری بنائیں اور آپ یورپ یا امریکہ جان سکتے ہیں لو کیٹیگری لیور کیٹیگری کا ویزا ہے تو دوستو پھر آپ ٹریول اسٹری کے چکر میں نہیں پڑھو اسی بھی کمپنی سے آپ جب لینا چاہیں تو کوشش کریں اس کو دیکھ لیں اچھے سے لوگ کیسے ہیں کمپنی کیسے ہیں پروفائل کیسے ہیں اس کے بعد ہی آپ اتنے پیسے دیں ٹھیک ہے اور دوسرا یہ ہے کہ پہلا تو میں آپ کو سجیسٹ کروں گا کہ آپ اس ویزا کے چکر میں نہ ہی پڑھیں آکے کوئی ویزا پہ آئیں اور آکے کوئی جوب ڈون لیں تو زیادہ اچھا ہے یعنی کہ یہ آپ کا لاسٹ اپشن ہونا چاہیے آپ اس ویزا کی طرف جائیں ادروائز آپ کو جوب ڈون لیں اور اسی کمپنی میں کام کریں کیونکہ ہوتا کیا کہ اگر آپ کے پاس فریلانس ویزا یا آزاد ویزا ہوتا ہے تو بڑی کمپنیز میں فریلانس ویزا یا آزاد ویزا پہ آپ کو کام نہیں ملتا کیونکہ بڑی کمپنیز جو کیا کرتی ہیں وہ جب ہائر کریں گے تو وہ اپنا ہی ویزا دیں گی تو اس وقت میں آپ کے یہ پیسے ضائع ہو جائے گے تو آزاد ویزا فریلانس ویزا لے کے آپ نے کسی نومل کمپنی میں ہی کام کرنا ہوتا ہے اس میں سیلیز بھی پھر نومل ہی ہوتی ہیں تو یہ تھوڑی سی چیزیں ہیں اس کا آپ نے خیال رکھنا ہے اور اگر آپ کا ٹارگٹ یورپ ہے تو پھر آپ نے یہ دو چیزوں کا خاص خیال رکھنا ہے بڑی کیٹیگری کا ویزا اگر آپ نے لینا ہے تو اس کے ساتھ آپ کو بینک سٹیٹمنٹ مینٹن کرنی ہوگی ٹرائیولیسٹی بنانی ہوگی تب آپ یورپ یا امریکہ کے لیے ٹرائیول کر سکتے ہیں چھوٹی کیٹیگری لیبر کیٹیگری کا ویزا اگر آپ لے رہے ہو تو اس میں پھر بینک سٹیٹمنٹ بنانے کیلئے آپ کی سیلیو اس لیول کی چاہیے ہوگی بینک سٹیٹمنٹ بنانی پڑے گی ٹرائیولیسٹی بنانی پڑے گی بٹ وہ لو کیٹیگری کا جب ویزا ہوگا تو وہاں پھر آپ کو ویزا کے لیے بھی پرولم آ سکتی ہے تو that's it جی بس یہی کچھ پائنٹ تھے جو آپ سے ڈسکس کرنے تھے تو اگر آپ میرے چینل پر نئے ہو تو چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کو پریس کر لیں کمٹس میں آپ اگر کچھ پوچھنا چاہیں تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں اور ٹھیک ہو گیا دوستو پھر نیکس ویڈیو میں ملتے ہیں آپ سے نئے ٹوپک پہ تب تک آپ نہ کیا رکھیں